صاحب الزمان صاحب الزمان صاحب الزمان صاحب الزمان مہوں بہن و بیٹیوں کی خدمت میں گدارش کیا ہے کہ اپنی اولاد کو لازمی سوتے وقت واقعات کربلا واقعات شجاعت آل محمد اور ملاقات امام زمان علیہ السلام کے واقعات جہور لوری کے طور پر سنائیں تاکہ وہ ایک مضبوط بن کے موشرے میں خوبصورت فرد بن کے آگے ابریں اور ان کے ذہنوں میں بچپن میں ہی ڈال دیں کہ بیٹا تم ہمارے پاس پربردگار کی طرف سے امانت ہو تم ہمارے پاس بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہمارے پاس امانت ہو تم پہلے نہیں تھے اللہ نے تمہیں ہمیں دیا ہے پربردگار کے اس امانت کو یعنی جو تمہاری شکل میں ہمیں ملی ہے ہم نے تیار کر کے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ پیش کرنا ہے اور کوشش کرو بیٹا بیٹی آپ گھر میں ہوتے ہو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے امی ابو نراز نہ ہو جائیں بیٹا بیٹی گھر ہو یا گھر سے باہر ہو وقت کا امام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرو کہ تمہارے کسی غلط عمل سے وقت کا امام نراز نہ ہو جائیں اور اگر وقت کا امام نراز ہو گئے تو بیٹا پھر اللہ بھی نراز ہو جائے گا تو اپنی زندگیوں میں یہ چیز لازمی پیدا کرو کہ کہیں بھی جاؤ اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو اپنے امام کی خاطر اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہیں بھی ہوگے تمہارا امام تمہیں قابے بلالے گا اگر چل پھر رہے ہوئے بلالے گا اور دنیا سے چلے گئے ہوئے تو تمہیں قبر سے اٹھوا لے گا تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ڈالی ہیں بیٹا آپ نے ایک مومن بن کے رہنے ایک حسینی بن کے رہنے پیار و محبت کے ساتھ معاشرے میں رہنے ہیں بیٹا آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا سبر کا دامن نہیں چھوڑنا بیٹا آپ میں اگلے کو پوچھنے والے کو یہ پوچھنا نہ پڑے تم کون ہو بیٹا آپ کے کرداروں سے پتا چلے آپ حسینی ہو آپ آل محمد کے چانے والوں میں سے ہو آپ صحیح مانے مسلمان ہو تو یہ ان بنیادوں پہ جب تربیت کی جائے گی اپنے اولاد کی تو یقین جانی ہے بڑے خوبصورت نکھر کے باہر ہماری اولادیں معاشرے میں آئیں گی اور یقینا سرکار قائم آل محمد اجلاللہ تعالیٰ فرشریف کے لیے بھی یقینا وہ تیار ہو کے اپنے مولا کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں گے اور یہ والدین کی ابتدائی اور بنیادی اور لازمی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کیونکہ جس کی اولاد میں پروش جس کی اولاد کی پروش میں یہ چیزیں شامل نہ ہو پھر بعد میں والدین پریشان ہوتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہماری اولاد ہمیں ہر بات پہ ہماری مخالفت کرتی ہے ہماری اولاد سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ چیزیں اگر شامل ہوں بچپن سے ہی شامل ہوں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اولاد اللہ کی یہ مخلوق جو اپنا مقصد تخلیق سمجھ جائے بچپن ہی سے اور نہ صرف معاشرے کا بلکہ حسینی ایک خوبصورت بننے کا ایک خوبصورت کردار بھی سامنے ظاہر ہو جائے تو انہی باتوں کے ساتھ انہی گفتگو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے